اچھا فرینڈز آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے سٹریٹ اوے آپ کو بتاتے ہیں کہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ خریدنے سے پہلے آپ نے کن کن چیزوں کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے تو ہے کہ ایک تو یو یو لیا آپ نے چیک کرنا ہے یہاں پر مائی پی سی لکھنا ہے مائی پی سی لکھیں گے یہ سامنے آ جائے گا اس پر رائٹ کلک کرنا ہے پراپٹریز پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ یہاں پر شو ہو جائے گا اب یہاں پر جو ہے بیسکلی تو ہر کمپیوٹر میں یہاں پر جس کی سپیسیفیکیشن جو بیسک سپیسیفیکیشن ہوتی ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے سب سے پہلے یہ پروسیسر کے بارے میں ہوتا ہے کہ آئی سیون ہے اور سیونتھ جنریشن ہے آپ نے جنریشن کو اس طرح سے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ یہ آئی سیون تو ہو گیا یہ آئی سیون ہے اور اس کے بعد یہ جنریشن ہے یہ جو پہلا ہنسہ ہوتا ہے یہی جنریشن کو ایڈنٹیفائی کر دیتا ہے فور ہے فائیو ہے سیکس ہے سیونتھ ہے ایٹھ ہے نائنٹھ جو بھی ہے وہی اس کی جنریشن ہے تو آگے اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں پروسیسر کے بارے میں نیچے انسٹال ریم ہے ریم بھی یہاں میں لکھا ہوا ہے ایٹھ گی بھی ہے اور یوزیبل بھی آگے لکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ اچھا یہ تو اور یہ سسٹم ٹائپ جو ہے سکسٹی فور بیٹ ہے آپریٹنگ سسٹم یہ یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ نے چیک کرنی ہے فوراں وہ ہے آپ نے نوٹ پیڈ اوپن کر لینا ہے نوٹ پیڈ اوپن کر کے فول سکرین اس کو کر دینا ہے ایک سیکنڈ فول سکرین سوری یہ یہاں پر یہ ورلڈ پیڈ اوپن ہے نوٹ پیڈ آپ نے اوپن کرنا ہے نوٹ پیڈ اوپن کرنا ہے نوٹ پیڈ اوپن کرنا ہے نوٹ پیڈ اوپن کر کے اس کو فول سکرین کر دیں گے تو یہ آپ کو یہاں پر سوری تقریباً موسٹی سکرین کو کور کر دیتا ہے تو یہ یہاں پر نظر آ جائے گا کہ سکرین میں اگر کسی قسم کا کوئی سپورٹ ہوگا تو نظر آ جائے گا وائٹ بیگراؤنڈ میں آپ کو اس کے علاوہ کی بورڈ کو آپ نے چیک اس طرح سے کرنا ہے آپ نے یہاں پر گوگل میں لکھنا ہے کی بورڈ ٹیسٹر یہ سب سے پہلے والی ویب سائٹ ہے اس کو اوپن کر کے یہاں پر آپ نے لانچر کو جو ہے وہ لانچ کر دینا ہے کی بورڈ کا جو لانچر ہے اس کے بعد آپ جو جو کی پریس کرتے جائیں گے وہ یہاں پر شو ہوتی جائے گی اور چیک ہوتی جائے گی آپ نے تمام کیز پریس کر کے ایک ایک کر کے آپ نے اس طرح سے چیک کر لینا ہے اپنی کی بورڈ کی تمام ساری کیز کو آپ نے چیک کر لینا ہے اب اس کے بعد آتی ہے باری بیٹری کی بیٹری کا ایک دیسی ٹائپ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چیک کرنے کا واقعی جتنے بھی طریقے ہیں بس وہ ان پر وہ مطلب ریلائیبل نہیں ہے یہ طریقہ بالکل ایکو ریٹ آپ کو اس کی ریڈنگ دے گا جو بھی دے گا مطلب آپ نے اپنے اس لیپ ٹاپ پر اس میں اس کے اندر جو بھی ہیوی ساپٹ ویر انسٹال ہے اس کو مطلب ایک دفعہ اگر کوئی ایڈیٹنگ ساپٹ ویر ہے تو اس کو رینڈنگ پر لگا دیں اور دس منٹ کے لیے رینڈنگ پر لگائیں یا ویڈیو پلے کر کے فل والیم کر دیں دس منٹ کے لیے اور دس منٹ میں دیکھیں کہ اس کی بیٹری کے کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے اس حساب سے آپ نے ٹائم کو بھی کلکولیٹ کر لینا ہے اور اس بیٹری کے پرسنٹ کے پاور پرسنٹیج کو بھی آپ نے کاؤنٹ کر لینا ہے آپ کے سامنے ٹائمنگ اس کی کمپلیٹ آ جائے گی کہ کتنی ٹائمنگ ہو وہ اس کی بیٹری کی ہیلتھ ہے لائف اس کے علاوہ ہارڈسک ہے ہارڈسک میں تو آپ جا کے یہ یہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹل آپ نے کر لینا ہے کہ جتنی بھی پارٹیشنز پارٹیشنز کو آپ نے کاؤنٹ کر لینا ہے تو اس حساب سے آپ کو ہارڈسکی کپیسٹی بھی شو ہو جائے گی باقی ہارڈسکی ہیلتھ بغیرہ یہ ٹولز بتاتے ہیں لیکن وہ مطلب ان کے بارے میں ایسا ہی ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہوتی ہے ان کی مطلب کوئی اتنی خاص ان کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اتنا ایکوریٹ نہیں ہوتا موسیقی